مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ کوئی ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی جگڑا نہیں ہے ہم جگڑنے والے لوگ ہی نہیں ہیں لیکن ایک بات دنیا کو میں نے جرمن کے جو ٹی وی والے تھے ان کو بھی یہی کہا بی بی سی کو بھی یہی کہا پاکستانیوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں ڈی چاوک میں ایک صافی کہنے لگا مستاخر حسول کو گالی دینا جائے سے میں نے کہا اور بھی بہت خود دینا جائے سے اب جو میں باتیں کرتا تھا آج اس نے کہا بیسے کا وہ پیچ ہو یا موچی کا ہو یا کتے کا ہو یا سور کا ہو اب یہ بات اپنی ایمان کی ہے شوقت عزیز سے رہا نہیں گیا اپنی ایمان کا اظہار کر دیا ہے اب وہ جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر خنزیر اور کتے کا نام لے رہا ہے گالوے چہورے میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جس نے شوقت عزیز کو جنم دیا اصل بات تو ماں کی ہوتی ہے ماں کو بھی سلام ہے اور اس نے کہا کہ میری عزت بھی میری عبرو بھی میرا عوضہ بھی میری نوکری بھی بس یہی ہمارا پیغام تھا جو وہاں تک جا پہنچا اور انشاءاللہ اب ہر سرکاری ملازم یہی کہے ہر مسلمان اب یہی کہے گا بس ہمارے پیسے پورے ہو گئے ہمارے پیسے پورے ہو گئے ہم امنی سی لئے باتیں کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے لوگوں نے پدھنے کیا کیا باتیں کرتے تھے اب وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بھی جسٹس نے چونکہ بات کیا ہے تو وہ بات بھی بڑی مستند ہو گئی اگر وہ سور بھی کہتا ہے سور بھی مستند ہو گئی ہم کہتے تھے تو گالی تھی جسٹس نے کہا تو وہ بڑی بات بن گئی جسٹس آپ چلو جی کام ہے باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے بار شریعت میں ہوا یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہمارا یہی مقصد ہے اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے اب وہ دو تین بار رو پڑے شوکت عزیز صاحب اور جو لبرل ہیں وہ پریشان ہیں وہ کیسے رو پڑے میں نے کہا بچے کمالِ عشق و مستی بے نیازی کمالِ عشق و مستی جمالِ عشق و مستی نیا نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدر ایک کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدر اور زوالِ عشق و مستی ظرفِ رازی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ جسٹس تھا تو چونکہ اس کو ایسے نہیں ہونے چاہیے تھا اقبال کہتا ہے جب جہاں چون چاہ آ جائے وہاں عشق و مستی نہیں ہوتی اس کو قیامت تک اس کا نام بہت عالی الفاظ میں لکھا جائے گا عشق سلطان است و برحانِ مبین عشق راہر دوالم زیرِ نگین اقبال کہتا ہے عشق بادشاہ بھی ہے اور کھلی دلیل بھی ہے اب کھلی دلیل یہی ہے نا جی اس کو اپنی کرسی بھی یاد نہیں رہی کچھ بھی یاد اس کو نہیں رہا اور اقبال کہتا ہے کہ لا زمان و دوش و فردہِ حضور بڑے بڑے جسٹس آئے اگر یہ تھوڑا سا اور پیر دبا لے نا تو قیامت تک اس کا نام قاضی شرعہ جیسے غلاموں کا وہ بڑے بڑے لوگوں کی لسٹ میں آ جانا ہے تھوڑا سا اور پیر دبا دے دبا کے یہی ہے کہ بس کچھ نہیں ادھر لے آؤ اب یہی فیصلہ ہونا ہے رسول اللہ کی خبردار پر بات کرے ایسے وہ دو تین جملے صرف اس نے کہنے ہیں کام تو مالکوں نے لینے ہی آنا ہے اب وہ بالکل کچھ نہ دیکھے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اقبال کہتا ہے کل پختہ پختہ ہوتی ہے کل اگر مسلحت اندیش ہو عشق و مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی عکل موکم از اسا سے چون و چند عشقوریاں از لباسے چون و چند آپ تو نے یہ نہیں دیکھنا جو بات کیا تو پھر بالکل عکل دیکھتی ہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا عشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی شان کس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید استقامل نصیب فرمائے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بڑی بڑی دنیا جسٹس آئی ہم نام بھی کسی کا لینا پسند نہیں کرتے تو اگر تو اس طرح پر سٹینڈ لے جاتا ہے سٹینڈ کا معنی مجھے نہیں آتا بلکل سب کو بلاؤ ہاں جی سب کو بلاؤ اور پھر دلیل دو کہ جب حضرت عمر آسکتے ہیں تو پھر ہاں ہاں جی جب قاضی شرعہ کی عدالت میں مولا علی آسکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں آسکتا ہاں جی یہ کیوں نہیں آسکتا اور جب شاہ مراد عدالت میں پیش ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتا سارے آپ تھوڑا سا اور مضبوطی دکھائیں مالک آپ کے ساتھ ہے انہوں نے کتنی چالے چلی جسٹس کے دو دن کے بیانوں سے پوری دنیا لبرل پریشان ہو گئی منافق پریشان ہو گئے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اسلام کی پاور اتنی ہے کہ کوئی کھڑا ہو سا ہی ہے پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی بس تھوڑا سا اور مدد مدد تو آپ کی آگئی بس کیامت تک حضور کی ناموس کے محافظوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا آپ کا تو ہے ہی ہے نا آپ کا تو ہے ہی ہے آپ جو بیٹھے ہیں آپ کا ہے ہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس بندے کی جو اسلام آباد میں ہے اگر آپ نے بات کیا ہے تو اس بات کو پایا تکمیل تک پہنچائیں ہماری ضرورت ہے تو سب سے پہلے مولی خادم کی گردن حاضر ہے ادھر سے کٹوا دے ہیں یا ادھر سے کٹوا دے ہیں لکھوا لیں حضور کے نام پر یہ گردن رکھی ہوئی ہے بس ہمارا کوئی مقصد نہیں آئی ہے پاکستان ترقی تب کرے گا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا امن بھی ہو جائے گا سکون بھی ہو جائے گا زکاة دینے والے ہوں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ صرف رسول اللہ کے نظام میں ہے کائنات موسیقی